اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے زیاز اسلامائیزیشن اسلامائیزیشن آف زیال حق ان پاکستان جو زیال حق جیسے ہی آہ مارشل آس نے لاغو کی تھی اس کے بعد ظلفکار علی بھٹو کی حکومت جب ختم ہو گئی اور بھٹو کو فاسید دی گئی تو زیال حق نے سیریز آف اسلامیک لاز انٹروڈیوز کیے تھے کافی سارے اسلامیک لاز انٹروڈیوز کیے تھے کیونکہ زیال حق کا یہ کہنا تھا کہ جو ظلفکار علی بھٹو کی سوشلزم تھیوری تھی وہ غلط تھی پاکستان ایک اسلامیک اسٹیٹ ہے اکارڈنگ ٹو اسلامیک آئیڈیالوجی اس کو بنایا گیا ہے اس لیے جو اسٹرانگ مضبوط سے مضبوط اسلامیک لاز قائد قانون ہونے چاہیے پاکستان میں تو زیال حق نے کافی اسلامیک لاز انٹروڈیوز کیے تھے لیکن اسے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ظلفکار علی بھٹو نے اسلامیک لاز اسلامیک قائد قانون انٹروڈیوز کیے تھے ظلفکار علی بھٹو کے بھی میں نے یہاں پر لکھے ہیں اور زیال حق کی اسلامائزیشن بھی وہ بھی میں نے یہاں پر لکھی ہے زیال حق کی اسلامائزیشن کا جو اثر ہے اسی وقت تک اب تک جو چل رہا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور زیال حق نے جیسے اسلامائزیشن اسٹارٹ کی تھی اسلامیک لاز اس نے انٹروڈیوز کرنا شروع کیے تھے تو کیا کیا اثرات بعد میں ہوئے پاکستان پر اچھا تو اب ہم پہلی آؤٹ لائن جو بھٹو کے اسلامیک لاز ہیں بھٹوز اسلامیک لاز ہم ڈسکس کریں سب سے پہلی آؤٹ لائن ہے سیکنڈ اسلامیک سمیٹ کانفرنس ان فیبروری نائنٹین سیونٹی ٹو میں لاہور میں اٹ لاہور تو یونائٹ مسلمس مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے جو مسلم کنٹریز کے لیڈرز لاہور میں جمع ہوئے تھے جہاں پر ایک سمیٹ تھی ایک کانفرنس تھی جو اسلامیک کانفرنس تھی جو وہاں پر باویس سے چوبیس فروری تک چلی تھی جس کو جہاں پر ذلفکار علی بھٹو نے بھی سپیچ کی تھی اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ باتیں کی تھی اور اس کے علاوہ جو مین مقصد تھا اس سمیٹ کا جو ایجنڈا تھی وہ یہ تھی کہ جو مسلم امہ ہے مسلم کنٹریز جو بھی ہیں اس کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا جیسے کہ ویسٹرین کنٹریز اور ریشن کنٹریز کی الگ الگ بیلٹ الگ الگ ان لوگوں کا پلیٹ فارم ہے اپنے ملک کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے خطوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے ہی مسلمانوں کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو متحد ہونا چاہیے یہ بھٹو کی جو اس دور میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کی بیسک بنیادی اور مین ایجنڈا تھی اچھا سب سے پہلی بات یہ دنیا بھر کے لیڈرز مسلم کنٹریز کے لیڈرز جو جمع ہوئے تھے پاکستان میں پہلی بار اچھا اس کے بعد سولیشنٹو قادیانی ایشو سولیشنٹو قادیانی ایشو جو قادیانی احمدی لوگ تھے جس کی وجہ سے خواجہ نازم الدین کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی وہ پہلے گجرات میں تھے ہندوستان میں اور اس کے بعد جیسے پارٹیشن ہوا تو لاہور میں ان لوگوں نے اپنا ہیڈکوارٹر بنا لیا تھا اور اس کو لاہوری گروپ بھی کہتے ہیں جو قادیانی ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کا جو رہبر ان لوگوں کا جو نبی اس کو مانتے ہیں جو سپریچول لیڈر ہے ان لوگوں کا اس کا نام ہے غلام احمد قادیانی تو یہ ان لوگوں کو نان مسلم قرار دیا سیکنڈ امینڈمنٹ کانسٹیٹیشنل امینڈمنٹ جو ظلفکار علی بھٹو نے پاس کی تو قادیانی جو پرابلم تھا پاکستان میں بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لیے وہ ختم ہو گیا اچھا واز بھٹوز بگ اچیومنٹ یہ ظلفکار علی بھٹو کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی اچھا اس کے بعد بھٹو انٹروڈیوسڈ اوپن حج پالیسی ظلفکار علی بھٹو نے حج پالیسی جو تھی وہ اوپن حج پالیسی کی تھی جیسے کہ پہلے لکی ڈرا ہوتا تھا جیسے کہ ٹوکن سسٹم ہوتا تھا میجارٹی لوگ نہیں جا پاتے تھے اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان حج نہیں کر پاتے تھے لیکن جیسے ہی اوپن حج پالیسی بھٹو نے سٹارٹ کی تو لارج نمبر آف مسلمس کود گوٹ پفارم حج ایڈ دی ٹائم ایڈ دی ٹائم آف بھٹو تو بھٹو نے یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے کام کیا تھا اور اس کے علاوہ آفٹر سجیشنز ویت علماء ان اپریل نائنٹین سیونٹی سیون جیسے ہی الیکشن ہوئی تھی مارچ میں اس وقت پی این اے کے جو اپوزیشن گروپ تھا پولٹیکل پارٹی کا پاکستان نیشنل الائنس تو وہ حکومت کی جو الیکشن کے نتائج تھے اس کے خلاف بائیکارٹ ان لوگوں نے کر دیا تھا اور پرونچل الیکشن میں بھی حساب نہیں لے رہے تھے بائیکارٹ کر لیا تھا تو بھٹو نے مختلف جو خطے تھے پاکستان کے صوبوں میں وزٹ کیا اور اسپیشلی کے پی کے میں انڈیو ایف پی میں وہاں پر جو علماء تھے مختلف مسئلہ سے مختلف اسکول آف تھارس سے ریلیوانٹ جو تھے ان لوگوں سے میٹنگز کی گیدرنگز کی اور اس کے ہی نتیجے پر ان لوگوں کی ریکمینڈیشنز کے بعد کچھ اسلامک لاز انٹروڈیوز کیے کچھ قوانین جو اسلامک قوانین انٹروڈیوز کیے کب اپریل نائنٹین سیونٹی سیون میں اچھا بھٹو انٹروڈیوز اسلامک لاز بینڈ بین لگایا کس پر آن ڈرنکنگ شراب پر بین لگایا گیمبلنگ جوا پر بین لگایا اور اس کے علاوہ فرائی ڈے کو ہالی ڈے بنایا سنڈے کو چینج کر دیا ہالی ڈے فرائی ڈے کو بنا لیا اچھا یہ تھا جو ہم نے ڈسکس کیا ذلفکار علی بھٹو کے اسلامک لاز اسلامک پولیسیز اب آ جاتے ہیں اسلامائیزیشن جو زیا نے اسلامک قوانین شروع کیے تھے پاکستان میں لائے جس کا اثر اب تک پاکستان میں چل رہا ہے سب سے پہلی پوائنٹ ہے زیا کی اسلامائیزیشن میں فیڈرل شریعت کوٹ فیڈرل شریعت کوٹ ایک کوٹ فیڈرل شریعت کوٹ بنائی گئی اسٹیبلش کی تھی زیال حق نے تو اس کوٹ کا اس کوٹ کے دو خاص مقصد تھی سب سے پہلا مقصد جو کوئی بھی ایسے ایسی پولیسی ایسا قانون ایسا ایسا کوئی لا جو کہ اسلامک لا کے خلاف ہے تو وہ ختم کیا جائے گا پہلے جو فیڈرل شریعت کوٹ ہے اس پر ریسرچ کرے گی اس کے بعد یہ اس کو پاور ہے کہ وہ ان اسلامک لاس کو ختم کرے اور اس کے بعد جو فیڈرل شریعت کوٹ میں جو بھی کیسز ہوں گے وہ اقارڈنگ ٹو شریعت ہوں گے اسلامک لا ہوں گے اچھا یہ کب انٹروڈیوس کی گئی تھی نائنٹین ایٹی میں انیس سو اسی میں اس کے بعد دوسری آؤٹلائن زکاة زکاة آرڈیننس یہ ایک لا بنایا گیا قانون بنایا گیا جو زکاة آرڈیننس تھا زکاة کے لئے ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ فرام سیونگ آف انکم ان بینکس جو بینک میں سیونگ ہوتی تھی اس وقت پاکستانی لوگوں کی تو اس سیونگ میں سے ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ کٹوتی کی جاتی تھی ایز ایز زکاة کی طور پر حکومت کر لیتی تھی ٹھیک تو اسی پر جو شیعہ کمیونٹی تھی ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اس پر ان لوگوں کو اعتراض تھا اچھا اس کے بعد اسی ہی سال میں کب نائنٹین ایٹی میں اشر آرڈیننس ایک اشر آرڈیننس بھی پاس کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فائی پرسنٹ ان ایگری کلچرل انکم پانچ پرسنٹ ایگری کلچرل انکم جو ہوگی ان میں سے کٹوتی کی جائے گی ٹھیک یہ دونوں اکارڈنگٹ اسلام اکلا تھے اس کے بعد اسلامیزیشن کے قانون میں سے حدود آرڈیننس جو سب سے زیادہ مشہور ہے حدود آرڈیننس میں اچھا ان بارہ ربی الاول کو انٹروڈیوز شریع اللہ کچھ قائد قانون تھے اسلامی لاز تھے جو حدود آرڈیننس کے نام سے ان کو انٹروڈیوز کیا گیا جیسے کہ شراب خوری زنا اور جوہ چوری یہ جو بھی کوئی بھی اگر پاکستانی پکڑا جائے گا ان قیسز میں تو ان لوگوں کو جو سزا دی جائے گی وہ اکارڈنگٹو دا حدود آرڈیننس شریع اللہ کے مطابق دی جائے گی جیسے کہ جو جو چوری میں پکڑا جائے گا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اسی طرح سے کوڑے لگائے جائیں گے اسی کوڑے لگائے جائیں گے شراب جو پیے گا اس وقت پکڑا جائے گا تو اس کے بعد جو بھی وائن شاپس تھے جو بھی ایسے اسٹال تھے جہاں پر وائن بیچا جا رہا تھا وہ ختم کیے گئے ان کو بند کیا گیا اس پر بین لگایا گیا یہ تھا حدود آرڈیننس اس کے بعد کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ اسلامک آئیڈیالوجی بھٹو نے بھی بنائی تھی اس کو پھر سے ری اسٹیبلش کیا تھا زیانے نائنٹین ایٹی ون میں انیس سو اکاسی میں اسلامک آئیڈیالوجی بنائی تھی اس کو کچھ ایسے کام دیئے تھے جو کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو کہ اسلامک اللہ کے مطابق تھے اس کے جو کام تھے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے اچھا اس کے بعد فیڈرل ایڈوائزری کاؤنسل جو تھی مجلس شورا جس کا نام تھا جس کو اب تک مجلس شورا کہتے ہیں فیڈرل ایڈوائزری کاؤنسل انیس سو اکاسی میں بنائی تھی جس کے آئیڈوائزری کاؤنسل کے مجلس شورا کہ انیس سو اکاسی میں بنائی گئی تھی تو اسسٹ دا گورمنٹ گورمنٹ کی ہیلپ کے لیے اس کے بعد جو آئٹ لائن ہے اسلامک اسٹیڈیز انڈ پاکستان اسٹیڈیز یہ دونوں سبجیکٹ جو تھے کمپلسری کیے گئے ور میڈ کمپلسرین پاکستان کب نائنٹین سیونٹی نائن میں اس کے بعد آئٹ لائن ہے عربک لینگویج انڈ عربک ٹیچنگ عربک لینگویج جو تھی عربی زبان اور عربک ٹیچنگ کو پروموٹ کیا گیا واز پروموٹیڈ ڈیلی نیوز جو ہوتی تھی ہیڈ لائنس وہ بھی عربی میں چلائی جاتی تھی پی ٹی وی پر اس کے علاوہ آن فرسٹ جنوری نائنٹین ایٹی ون میں انٹریسٹ فری بینکس بھی انٹروڈیوز کیے گئے ٹھیک بنایا گئے انٹریسٹ فری بینک کب نائنٹین ایٹی ون میں اس کے بعد ہے فیکلٹی آف شریعت اسلام اقلاع فیکلٹی جو تھی اسلام اقلاع کی شریعت کی جیسے کہ عربک ٹیچرز لیکچرز پروفیسرز اسلامی ہسٹری کے اسلامی کلچر کے جو بھی شریعت کے مطابق تھے اچھا واز انٹروڈیوز ان سیورل یونیورسٹیز جو ایڈیوکیشنل ادارے تھے یونیورسٹیز وہاں پر وہ فیکلٹی اور بھی پروموٹ کی گئی زیادہ سے زیادہ آگے تو پروموٹ اسلامی ایڈیوکیشن کس لیے اسلامی ایڈیوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آؤٹلائن ہے اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جس کو کام دیا گیا واز انٹرسٹیڈ ویتھ دہ تاسک آف کنڈکٹنگ اسلامی ریسرچ ان اسلام اسلام پر ریسرچ کرے اور اس کے علاوہ رمضان اور محرم کی بھی ریسرچ اسپیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا اور اسی دوران جب روزے کا ٹائم ہوتا تھا تو اس وقت دکانیں جو تھی وہ بند کروائی جاتی تھی اور یہ تھی اسلامیزیشن آف زیال حق جس کا اثر اسی ابھی تک چل رہا ہے پاکستان میں جو اثرات ہیں جو انتہا پسندی کی صورت میں پاکستان میں دکھائی دے رہے ہیں ہمیں تو دوستو اسلامیزیشن کا مطلب جو اسلامی قائد قانون زیال حق نے بنائے تھے ایڈ کیے تھے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کے قائد قانون میں پولیسیز میں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بھوٹو کے بھی میں نے اس لیے بتائے کہ بھوٹو نے بھی کچھ اسلامی قلاز انٹروڈیوز کیے تھے تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر ایٹی ٹھیک تو تینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ